حدیث میں آتا ہے انشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بعض لوگ اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں بعض لوگ اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں اور زمین اللہ سے یہ اجازت مانگتی ہے پروردگار اگر اجازت ہو میں اس کو نگل جاؤں میں نہیں چاہتی کہ اس کے منحوس قدم مجھ پہ پڑھتے رہیں اجازت ملے میں اس کو لقوہ بنا کر کے نگل جاؤں اس کو زمین کی تہہ میں لے آؤں اور ایک اور ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں فرمایا کہ جب قوم کے اندر تین چیزیں ہو جائیں جب کسی قوم میں تین عادتیں تین خسلتیں تین برائییں پیدا ہو جائیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم پھر زمین کے اوپر بسنے کے لائق نہیں رہتی اس قوم کو زمین کے اندر غرق ہو جانا چاہیے وہ کون سی باتیں ہیں ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلی بات تو ان کی یہ ہے کہ جب قوم کے امیر لوگ غنی لوگ مالدار لوگ بخیل ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سرمایہ دیا ہے رب العالمین نے جو ان کو پیسہ اور دولت دی ہے اس میں کسی غریب کا وہ حصہ ہی نہ رکھیں چنانچہ آج آپ دیکھ لیں فالپو لاکھوں روپیہ لگ جائے گا لیکن کسی بیوہ کے گھر ایک سیر آٹا دینا کسی یتین کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوا امیر آدمی شرماتا ہے کبھی میرے ہاتھ کی ہتیلی نہ گس جائے حالیٰ کی رشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد وقت ایسا قبولیت کا ہوتا ہے جو آدمی یتین کے سر پہ ہاتھ پھیر دے محبت کے ساتھ یہ بچہ یتین ہے اس کا لاد اجڑ گیا اس کا مان اجڑ گیا اس کا بارخصت ہو گیا اس کو گود میں بٹھا کر پوچھنے والا چلا گیا بیٹا تو کیا چیز کھاوے گا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یتین کے سر پہ آدمی محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے اللہ پاکیوں فرماتا ہے مجھے اپنی کی بریائی کی قسم جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں اتنی نیکی ہاتھ پھیرنے والے کے نامِ عمال میں لکھ دی جاتی ہے مگر ہمارے یہاں دستور نہیں غریب کو مارو اور نیچہ کرو اسے جنابِ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں راستے میں کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا بڑے خوشی سے چھلانگے لگا رہے ہیں بچے کھیل رہے ہیں ایک بچہ دیوار کے ساتھ بلکل مونچا غمزادہ پریشان کھڑا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اس بچے پی پڑ گئی آپ نے قریب تشریف لہا کر اس سے پوچھا اوہ بچے ہیں سارے بچے کھیل رہے ہیں تو کیوں نہیں کھیلتا کہنے لگا میرا کھلانے والا دنیا سے چلا گیا کیسے کھیلوں اببہ نہیں امہ نہیں ہر وقت پریشاند رہتا ہوں لوگوں کے دروازوں پہ چوکٹوں پہ دھتے کھاتا ہوں آپ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ سے اس یتین کی انگلی پکڑی اور اپنی ساتھ پیار کرتے ہوئے تشریف لے آئے فرمایا جناب عیسی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ والی آج اللہ پاک نے تجھی بڑی غنیمت بخشی ہے بڑی دولت دی ہے عید کا دن ہے میں عید کی نماز کے لیے جا رہا تھا بچے سارے خوشیاں منا رہے تھے یہ بچہ دیکھا میں نے بڑا غمزدہ کھڑا تھا بڑا پریشان کھڑا تھا آج میں نے اسے پوچھا آج عید کا دن ہے تو خوشی کیوں نہیں مناتا بچہ نے جواب دیا میری خوشی منانے والے دونوں ہی چلے گئے آج اللہ نے یہ موقع بخشا ہے اسے نہلا دلا اس کو نئے کپڑے پہنا معصوم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا بیٹا گھبرانا یہ عائشہ صدیقہ تیری امہ ہے میں محمد الرسول اللہ آج سے تیرا اببہ بن گیا ہوں نلایا دلایا کھلایا پلایا ہنسایا اسے بلایا ساتھ لے کر جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے پاس سے پھر گزرے جو پہلے کھیل رہے تھے اس زمانے کے تو بچے بھی سمجھدار تھے آج تو چکی داری والوں کو سمجھ نہیں ہیں قبر بلکل کنارے قبر کے کنارے پہ کھڑے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں کسی کو حسد نے مارا کسی کو تکبر نے مارا کسی کو دولت کی بیماری نے مارا کسی کو مجذوب کا تین نفس اور شیطان خنجر دربغل کوئی آدمی اپنے بارے میں اتمنان نہ کرے کہ میرا معاملہ ٹھیک ہو گیا نہ جانے آخری وقت میں کیا بن جائے گی ایک اللہ والے کا انتقال ہونے لگا آخری وقت ہے خاندان اس اللہ والے کا چاروں طرف بیٹھا ہوا ہے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں اللہ والے کی چاروں طرف حلقہ بیٹھا ہوا آخری وقت ہے عربی زبان میں جس کا ترجمہ یہ ہے اس کے زبان سے ایک بات نکلتی ہے ابی نئی ابی نئی ابی نئی ابی نئی ابی نئی مرنے کے بعد کسی نے خام میں دیکھا تو پوچھا حضرت جی دنیا دروسری پڑتی ہے مرتے وقت کلمہ پڑتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں یہ آپ ابی نئی ابی نئی کیا فرما رہے تھے تو یوں فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے شیطان میرے سامنے کھڑا تھا اور کہتا تھا میں نے دنیا کو فسایا دنیا کو ورگلایا دنیا کو بہکایا تو میرے پھندے سے فس گیا تیرے علم نے تیری نیکی نے بچا لیا تو میں کہتا تھا ظالم ابھی تو سانس آ رہے ہیں نہ جانے کیا بنے گی ابھی نہیں اسی کو مجذوب کہتا ہے کیا معلوم کیا بن جائے گا کس آل میں دم نکلے گا ذات کو کیا ہو جائے گا دن کو کیا بن جائے گا فرمایا نفس اور شیطان ہے خنجر دربغل نفس اور شیطان ہے خنجر دربغل وار ہونے کو ہے اے غافل سبھل آئے دشمن کا وار چار نمازیں پڑھی باقی ساری دنیا کافر نظر آنے لگ جاتی ہے میں نمازی ہوں یہ سارے بے ایمان پھرتے ہیں شیطان پیدا کرتا ہے یہ چیزیں اگر اللہ نام پہ تھوڑی سی کبھی خیرات کر دی تو بہانے بہانے لوگوں کے سامنے ذکر ہو رہا ہے آجی آج کل تو ہمارے کاروبار نہیں ورنہ انشاءاللہ فلا مسجد جو ہے نا یہ حملے بنائی تھی بہانے بہانے بتانا اس لئے مجذوب کہتا ہے دھبرایا نہ کر اور اپنے آپ کو اتمنان نہ دلایا کر کہتا ہے نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل بار ہونے کو ہے اے غافل سبھل چلا شیطان کا خنجر چلا شیطان کا خنجر لگایا اس نے دو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شیطان صرف وہ شیطان کے بہکائی میں وہ آدمی آتا ہے جو کسی کو قتل کر دے لوگوں کے نزدیک صرف زنا کرنا گناہ ہے قتل کرنا گناہ ہے چوڑی کرنا گناہ ہے راکہ مارنا گناہ ہے اور چوتھی چیز گناہ ہی کوئی نہیں حضرت عثمان غنید زنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک مجلس ہے صحابہ اکرام کا دار ہے نبی کا دورہ دامات مجلس ہے عثمان زنورین کی ایک آدمی مجلس میں آکے بیٹھا حضرت عثمان کی مجلس میں ایک آدمی آکے بیٹھا تو حضرت عثمان فرماتے ہیں توجہو حضرت عثمان فرماتے ہیں یوں نہیں فرمایا کہ تو نے ایسا کیا ہے اسے زلیل نہیں کیا بلکہ یوں فرمایا لوگوں کو شرم نہیں آتی لوگ آنکھ کا زنہ کر کے میری مجلس میں آکے بیٹھتے ہیں لوگ آنکھ کا گناہ کر کے میری مجلس میں آکے بیٹھتے ہیں تو دور تھا نا صحابہ اکرام کا فوراً چوٹ کی کسی نے کہ نبی کے بعد وہی آنی شروع ہو گئی یعنی آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ کوئی آدمی غلط نگاہ ڈال کے آیا اس کی رستے میں نظر کہیں غلط پڑی تھی آنے والے کی آپ کو کیسے پتا چلا یعنی بات کرنے والے کو بھی دیکھو اور پھر چوٹ کرنے والے کو بھی دیکھو تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی پاک مجلس میں اگر ایک طولہ بھی کوئی پخانہ لے کر آ جائے تو بدبو تو آئی جائے گی نا صحابہ کی پاک مجلس میں اگر کوئی آنکھ کا زنا بھی کر کے آیا فرمایا مجلس کے اندر بدبو پھیل گئی تو اللہ والوں کی مجلس ہے اور اللہ والوں کی رفاقت ایک بہت بڑی چیز تھی کبھی لوگ حاصل کیا کرتے تھے اب تو ہر آدمی پیل ہے ہر آدمی لیڈر ہے ہر آدمی چودری ہے ہر آدمی بڑا بنا ہوا ہے چھوٹے ہم میں کوئی حیی نہیں اور ان ولیوں کی بھی الگ الگ بچاروں کی رمزے ہوتی ہیں علماء اکرام نے لکھا ہے حضرت خاجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ دلی میں مزار ہے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں دیکھو میں ذکریں خیر کر رہا ہوں نا کئی لوگ تمہیں نکلتے ہوئے ٹانگے والے گوڑے والے رکشے والے کہتے ہیں کاری علیہ ولیوں کو نہیں مانتا میں یہ ذکرِ خیر ولیوں ہی کا تو کر رہا ہوں بات صرف اتنی ہے تمہیں اچھی لگے یہ بری لگے میں ننگوں کو نہیں مانتا میرے نزدیک ولی وہ ہے جس کی رگ رسے نس نس سے خون کے قطرے قطرے سے ہر عدا سے ہر سنت سے ہر طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوتا ہو میں اس کو ولی نہیں مانتا جو کپڑوں سے ننگا پھرتا ہو خاجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کو بھٹیارے نے دیکھا اے تباہی تندور والا حضرت خاجہ صاحب کو دیکھا کہ جامعہ مسجد دلی کے پیڑیوں پہ سیڑی پہ کبھی چڑھتے ہیں کبھی اترتے ہیں کبھی چڑھتے ہیں کبھی اترتے ہیں پریشانی کا علم تو تباہی تو ضرور تھا بھٹیارہ تو تھا مگر تھا تو دلی کا وہ سمجھ گیا کہ حضرت کو کوئی پریشانی ہے پہنچا اور جا کے کہنے لگا حضرت کیا بات ہے آج رات کافی گزر گئی ہے آرام فرماؤ کبھی چڑھتے ہو کبھی اترتے ہو پریشانی کیا پریشانی ہے فرمایا چار مہمان ہیں کھانا کھلانا ہے میرے پلے کچھ نہیں اندازہ لگاؤ ابھی ابھی ولی یہ کہہ رہا کہ میرے پلے دھیلا دمڑی کچھ نہیں چار مہمان ہیں شرمندہ ہوں ان کو کھانا کھلانے کے لیے تو وہ کیا نہیں لگا حضرت سے یہ کونسی فکر کی بات ہے میں بھی لاتا ہوں وہ کھانا لایا اور حضرت کے مہمانوں کو کھانا کھلایا کھانا کھالیا فارغ ہو گئے دیکھو ولی کی بات ابھی تو کہتا تھا کہ روٹی نہیں ہے اور ابھی ابھی وہی ولی کہتا ہے بھٹیارے کا ہاتھ پکڑ کے مانچہ مانگتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے اب تیرے جیسا اگر وہاں ہوتا تو کہتا کہ جی کوئی گورنری سرمنری دلاؤ اسمبلی کی ممبری دلاؤ کوئی توڑے علاقے در دھیر شانہ ہو گیا تو اکھا کہ جی میں کوئی بھئی پر نہ دیو پہلی پرانی تھی گئی ہے ہون میں کوئی نوی لاوی جا پر نہ ہو یہ ہشیں مانگنی ہے یہ ہر کیا مانگیا خاجہ باقی باللہ رحمت اللہ لے بھٹیارے کا ہاتھ پکڑے کھڑے ہیں فرمانے لگے مانگ کیا مانگتا ہے وہ تباقی بھی دلی کا تھا نا کہنے لگا حضرت بس اللہ کا دیا سب کچھ ہے بس آپ رہنے دیں فرمانے لگے نہیں نہیں مانگتا مانگتا ہے اس نے کہا حضرت پھر اگر دینے پہ آئے ہونا اور اگر اتنا ہی دریائے کرم جوش میں ہے اور آپ دینے کا جذبہ لیے ہوئے ہیں پھر مجھے اپنے جیسا بنا دو اپنے جیسا بنا دو کیا مانگا ہے مجھے اپنے جیسا بنا دو فرمانے ہی برداس کر سکے گا کہنے لگا پھر پوچھتے کیوں ہو کیا مانگتا ہے جب دینے ہی کچھ نہیں تو پوچھتے کیوں ہو اگر دینے پہ آئے ہو اپنے جیسا بنا دو یوں لکھا ہے کہ خاج اباقی بلہ نے اس بٹیارے کو اپنے سینے سے لگا کر تھوڑا سا دبایا تا پتاک کر کے روح نکل گی بٹیارے کی بلا جو تجلیات خدا وندی بتدرید آئیستہ آئیستہ سینے میں آئے تھے ان کا کرنٹ وہ یکدم پر داست کیسے کرتا میرا عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کب سنبھالیں گے اور وہ کون سا وقت آئے گا کہ ہم اس بات کے قائل ہوں گے اور تسلیم کریں گے کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے بندہ کچھ نہیں کر سکتا تو میں نے اس لئے عرض کیا مجذوب کہتا ہے نفس اور شیطان ہے خنجر دربغل نفس اور شیطان ہے خنجر دربغل وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل آنا جائے دین و ایمام خلل آنا جائے دین و ایمام خلل بعض آہاں بعض آئے بدعمل کس کی تو پیداوار ہے کس نے تجھے بنایا کس نے تجھے یہ آنکھیں دی کس نے یہ لب دیا کس نے یہ دل دیا کس نے یہ دماغ دیا کس نے یہ شعور بخشا کس نے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی اللہ پاکی ذات فرماتی اوہ لوگو مجھے بھی بڑا دکھ لگتا ہے مجھے بھی بڑا صدمہ ہوتا ہے میرا کہر جوش میں آ جاتا ہے جب پیاری شکل بنا ہوں میں پیاری صورت بنائی میں نے پیارا ماتھا سونی شکل بنائی میں نے جب میری چوکٹ کے سیوا دوسروں کے دروا دے پھر جا کے تو ماتھا رکھتا ہے فرمائی میرا کہہ جوش میں آتا ہے تجھے برباد کر دو سب کچھ میں نے دیا سب کچھ میں نے بخشا اور پھر بھی شاہد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں بہت بڑے اللہ والے تھے ایک راستے سے گزر رہے ہیں مریدین ساتھ ہیں حلقہ ساتھ ہے راستے میں ایک گندگی کا دھیر پڑا ہوا تھا بدبو آ رہی تھی تو شاہد القدوس نے اپنے حلقے اثر کے لوگوں سے اور مریدوں سے کہا ٹھہر جاؤ حالانکہ لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کر جلدی گزرنا چاہتے تھے بدبو سے بچنے کے لیے تیز رفتار وہاں سے گزرنا چاہتے تھے مگر شیخ کے کہنے پر کھڑے ہو گئے شکرہ تم جیسے وہاں مرید بھی نہیں تھے ورنہ کہتے کہ اے پھٹ جیسے کھینو تو پتہ ہی نہیں لگ دا برائی دا چگائی دا گندگی دے پہ کونسان کو کھڑائی کھڑے شاہد القدوس رحمت اللہ علی گنگوئی رحمت اللہ علی نے فرمایا او لوگو یہ گندگی یہ بخانہ یہ افولت والی چیز تم ایک سبق دے رہی ہے بڑے حیران ہوئے کہ گندگی سبق دے رہی ہے کہ ہاں یہ بدبو کا چھکانہ یہ سبق دے رہا کہ ہاں یہ ایک سبق تمہیں پڑھا رہا ہے اور وہ کیا شیخ فرمانے لگے یہ گندگی تم سے کہتی یا لوگو کل سے پہلے پہلے میں مٹھائی کی صورت میں ہلوائی کی تھال میں رکھا ہوا تھا جو دیکھتا تھا اس کے موں میں پانی آ جاتا تھا ہلوے کی صورت میں تھا جلیبی کی صورت میں تھا عمرتی کی صورت میں تھا اور اے گندگی کا ڈھیر لوگو تم سے یہ کہتا ہے کل میں فروٹ والے کی ٹوکری میں رکھا ہوا تھا اناج کی شکل میں تھا غلے کی شکل میں تھا پھل کی شکل میں تھا فروٹ کی شکل میں تھا مٹھائی کی صورت میں تھا جو مجھے دیکھتا تھا اس کو میں پیارا لگتا تھا میری چاہت معلوم ہوتی تھی میری ضرورت معلوم ہوتی تھی جو دیکھتا تھا موں میں پانی آ جاتا تھا اوہ انسان ایک رات تیرے پیٹ میں جانے کا اتفاق ہوا اوہ انسان آ دیکھ لیں میرا کیا حال بن گیا ایک رات توری تیری صحبت میں رہا ہوں ایک رات تیرے اندر ٹھہرنے کا اتفاق ہوا دیکھ میرا کیا حال بن گیا ہر شخص مجھ سے نفرت کرتا ہے مجھ سے بدبو کی وجہ سے نفرت کرتا ہے ناپ پہ کپڑا رکھتا ہے میرا کیا حال بن گیا اوہ بندے تجھے چالیس پچاس سات سال گزر گئے تُو نے اپنے اندر خوشبو پیدا کرنے کی کوشش نہ کی پہ کپڑا رکھتا ہے موسیقی